السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے پیاس کے اچار کی ایسی ریسپی جسے کھاتے آپ لوگ بزار کے مہنگی مہنگی اچار بھول جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ کہیں گے پیاس کا اچار کونڈ ڈالتا ہے تو بھائی میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں یہ پیاس کا اچار آپ لوگ پراتی کے ساتھ کھائیں, بریانی کے ساتھ کھائیں دال چاول کے ساتھ کھائیں یا پھر کڑاہی کے ساتھ کھائیں یہ آپ کے کھانے کو لگا دے گا چار چاند ریسی پی کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک انٹرسٹنگ بات تو بتانا ہی بھول گئی کہ یہ پیاس کا اچات تیار ہوگا منٹوں میں نہ کرنی پڑے گی آپ کو محنت اور نہ کرنا پڑے گا دنوں کا ویٹ تو یہاں پہ میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی اور جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسی پی کی طرف ویٹ لیکن یہاں پہ میرا چینل سبسکرائب کون کرے گا جی آپ اگر آپ نے اب تک اپنی بہن کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی جلدی جلدی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے مزے دار سے پیاس کے اچار کی ریسی پی ریسی پی کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی کیونکہ اس مزے دار سے پیاس کے اچار کے لیے آپ کو کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک بڑا پیاس ایک گاجر موٹی والی سبس مرچے چار سے پانچ آپ نے اسے چار کے لیے سبس مرچے موٹی لینی ہے ایک لیمون 4-5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے تھوڑا سا سرسو کا تیل پیاس کا یہ مزے دار سا چار ریڈی کرنے کے لیے آپ اس میں صرف سرسو کا تیل استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہاف کونٹیٹی آپ سرسو کا تیل لیں گے اور ہاف کونٹیٹی کوکنگ آئل لیں گے مسالوں میں آپ لیں گے پسی ہوئی لال مرچ حلدی رائی یہاں پہ میں دو انگیڈینٹس مینچن کا نہ بھول گئی تھی لال مرچ حلدی نمک اور رائی کے علاوہ آپ کو ضرورت ہوگی کری پتے کری پتے اگر آپ پریش کری لیف لے سکتے ہیں تو بہت بہتر اتر وائز آپ کسی بھی پنسار سے ڈرائٹ کری لیف لے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو ضرورت ہوگی اترک پوڈر کی تو اس مزیدار سے پیاس کے اچار کو ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پیاس کو چھیل کے اس کو لمبا کٹ کر لینا ہے آپ نے پیاس کو موٹا موٹا کٹ نہیں کرنا آپ یہاں پہ پیاس کو بریق نورمل کٹ کر دیں گے پیاس کا یہ اچار اتنا مزیدار اور ٹیسٹ فل بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے آپ اگر روز کا انڈا پھراتا کھا کھا کے بورنگ ناشتے سے تھک چکے ہیں تو پیاس کا یہ اچار پراتھے کے ساتھ آپ کے ناشتے کو چار چان لگا دے گا تو یہاں پہ اپنے پیاس کو لمبا لمبا کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ جی میں جلدی سے اپنا پیاس کٹ کر دیوں اور پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹیپ پہ پیاس یہاں پہ پیاس کو لمبا لمبا کٹ کرنے کے بعد آپ نے πیاس کو اچھ سے واش کر لینا ہے تاکہ پیاس کی سالی کرواہٹ نکل جائے آپ نے یہاں پہ پیاس کو اچھے سے مسل کی واش کرنے ہے تاکہ پیاس کی کرواہٹ اور پیاس کی سمیل سالی نکل جائے اچھے سے واش کرنے کے بعد اب آپ نے کچن ٹاول سے اس کو ڈرائی کر لینا ہے یاد رکھیں آپ نے پیاس کا پانی بہت اچھے سے ڈرائی کر دینا ہے تاکہ اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہو تو آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکیں منٹوں میں تیار ہونے والا پیاس کا یہ اچار تو میری فیملی کو بہت ہی پسند ہے ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ لوگ بھی ڈرائی کریں آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے تو یہاں پہ اچھے سے پیاس کو ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک بڑے باؤل میں ٹراثر کر دینا ہے پھر آپ نے کٹ کرنی ہے گاجر گاجر کو کٹ کرنے سے پہلے آپ گاجر کو چھیلیں گے اگر آپ بے موسمی گاجر لے رہے ہیں تو آپ گاجر کا چھلکہ یہاں پہ موٹا موٹا اتاریں گے یہاں پہ جلدی سے گاجر کو چھیننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے گاجر کو کٹ کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری گاجر چھل گئی تھی اب آپ نے سب سے پہلے اس کی اوپر واری کیپ اتار لینی ہے یہاں پہ یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ گاجر کو کیوس میں کٹ کریں گے یا پھر جیسے آپ نے پیاس لمبے کٹ کی آپ گاجر کو لمبا کٹ کریں گے میری فیملی گاجر کو لمبا کٹا ہوا بسند کرتی ہے اس لئے میں اس کو لمبا ہی کٹ کروں گی اب آپ نے سب سے پہلے گاجر کا میڈ والا پارٹ یعنی جو یلوش پارٹ ہوتا ہے آپ نے اس کو نکال دینا ہے گاجر کا اندر والا ہارٹ پارٹ یعنی جو یلوش پارٹ نکالنے کے بعد میں اس کو لمبا لمبا کٹ کر لوں گی یہاں پہ میں نے ویڈیو فاس فور ور کر دی تھی تاکہ آپ میری اس ریسپی سے بول نہ ہو جائیں جی تو یہاں پہ گاجر کو اور پیاس کو لمبا لمبا کٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے مرچوں کو بھی لمبا لمبا کٹ کر لینا ہے یہاں تک ہے آپ نے اس اچار میں مرچے ایٹ کرنے سے پہلے مرچوں کے بیر نکال لینے ہیں یہاں پہ آپ نے مرچ کو بھی سے کٹ کرنا ہے مرچ کو بھی سے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بیر نکال لینے ہیں تو یہاں پہ جلدی سے مرچوں کے بیر نکالنے کے بعد آپ نے مرچوں کو دو حصوں میں مزید ڈیوائٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ سے ویجی ٹیبلز کٹ ہو گئی تھی اب جب تک کہ ہم پیاس کے اچار کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں تب تک آپ ان ویجی ٹیبلز پہ نمک لگا کے رکھ دیں گے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ ایک پیاس، ایک کاجر اور چار سبب مرچے لیے اس لیے میں اس میں ایک ٹیبلز پون نمک ایٹ کروں گی نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جب تک کے لیے ہم اپنے اچار کا تڑکہ ریڈی کریں گے تب تک کے لیے ہم پیاس کو اس سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہاں پہ آگے ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں سے ریکویسٹ کروں گے کہ بھئی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں تو اب ہم یہاں پہ ریڈی کرتے ہیں اپنے مزے دا سے پیاس کے اچار کا تڑکہ اب ہم ایک پین ملیں گے ایٹ ٹو نائن ٹیبلز پون سرسو کے تیل کے اور فور ٹو فائی ٹیبلز پون کوکنگ آئل کے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کلیر کر دیوں کیونکہ یہ انسٹینٹ سے تیار ہونے والا اچار ہے تو آپ اس میں سرسو کے تیل کے ساتھ کوکنگ آئل لازمی ایٹ کریں گے یہاں پہ آپ نے تیل گرم ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیبلز پون پسیو وی لار مرچ کوارٹر ٹی سپون حلدی حلدی اور پسیو وی لار مرچ ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ مسالے جل نہ جائیں اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے کری پتہ اگر آپ کے پاس کھر کری پتہ نہ ہو تو آپ اس میں ڈرائیڈ کری دیوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائیڈ کری دیوز آپ کو کسی بھی پنسار سے بہت سانی مل جائیں گے کری پتہ ایٹ کرنے کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون رائی اب آپ اس میں ایٹ کریں گے اجرک پورڈر اگر آپ کے پاس اجرک پورڈر نہ ہو تو آپ اس کے اندر فریش اجرک بھی چوپ کر کے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ادرک پاڈر کا یوز کریں یہاں بھی جی میں نے ادرک پاڈر ایٹ کر لیا ہے ادرک پاڈر ایٹ کرنے کے بعد آپ اس آئل میں مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ مسالے جل نہ جائیں اب چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بلکل ہلکی آن پر پکنے دیں گے تاکہ ان تمام مسالوں کا ٹیسٹ آئل میں آ جائے یہاں بھی میں نے آپ کو ان تمام مسالوں اور آئل کی کونٹیٹی ایک پیاس ایک کاجر اور چار سبت ملچوں کے کارڈنگ بتائی ہے اگر آپ کو اچار کی کونٹیٹی زیادہ کرنی ہو تو آپ ان چیزوں کو ڈبل یا پھر ٹرپل کرتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس آئل کو بلکل ہلکی آن پر پکانا ہے تاکہ آئل یا پھر مسالے جل نہ جائیں تین سے چار منٹ ہلکی آن پر پکنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے آئل کا کلر چینج ہو جائے گا اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور اس تڑکے کو ایٹ کریں گے اپنی کٹی ہوئی سبزیوں میں انسٹینٹ سے جھٹ پر سے تیار ہونے والا یہ پیاس کا اچار آپ کے کھانوں کو چار جان دکھا دے گا تڑکہ ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر لاسٹ میں آپ ایٹ کریں گے ہاف لیمن یعنی نیمو میں نے ایک پیاس کی کونٹیٹی کے مطابق لیمن ہاف ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو لیمن اگر آپ کو کھٹا زیادہ پسندے تو آپ فل بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں لیمن ایٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ مزددار سا چڑ پٹا سا پیاس کا اچار ریٹی ہے اب آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اپنے ناشتے میں پراتھے کے ساتھ تال جاول کے ساتھ یا پھر کڑاہی کے ساتھ بھئی یہ تو جس چیز کے ساتھ کھائیں آپ کے کھانوں کو چار چان لگا دے گا میں تو بھئی یہ مزددار سا پیاس کا اچار صبح ناشتے میں مزددار سا دیسی گھی سے بنے پراتھے کے ساتھ انجوائی کرتی ہوں تو امید ہے آپ کو میری آج کے یہ انسٹینٹ پیاس کے اچار کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میری چینل پر مزید ایسی انسٹینٹ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اپنا فیڈپیک کومنٹ سیکشن میں شیئر کرنا بالکل مت بھولیں تو یہاں پہ مزددار سا یہ بارٹ دیکھ کر آپ کے موں میں تو پانی آ رہا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے جانے اپنے کچن میں اور جھٹ پھر سے تیار کرنا ہے یہ پیاس کا اچار اور بھئی سبسکرائب بھی کرلو میرا چینل ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اب میں چلتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ